السلام علیکم دوستو اور ویورز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپٹن شیر خان شہید کے بارے میں آئیے ہمارے ساتھ رہیے اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیتاب ٹی وی پر ایک کلک ضرور کیجئے کیپٹن کرنل شیر خان شہید پاکستان کے صوبہ خیبر پختنخواہ کے زلہ سوابی کے ایک گاؤ کرنل شیر کلی پرانا نام نوہ کلی میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس و ننانے میں بہارت کے خلاف کارگل کے مارکے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاک پوجھ کا عالی ترین پوجی احزاز نشان حیدر کا احزاز حاصل کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کیپٹن شیر خان کی پدائے زندگی پر کہ انہوں نے تعلیم کا حاصل کی اور ان کے خاندان بیگراؤن کیا ہے کیپٹن شیر خان مغل خاندان میں پیدا ہوئے چار بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کی والدہ کا انتقال انیس سو اٹھتر میں ہوا جب شیر خان کی عمر صرف آٹھ سال تھی ان کی پرورش پپیوں اور چچیوں نے کی ان کا خاندان مکمل طور پر مذہبی ہے جس کی وجہ سے شیر خان مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور افکار پر عمل کرتے تھے اب بات ہے کیپٹن شیر خان کی تعلیم پر کہ انہوں نے کتنے تک تعلیم حاصل کیے گورنمنٹ کالج سوابی سے اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کر کے بعد انہوں نے ایرمین کے طور پر پاکستان ائرپورٹس میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی ٹریڈنگ مکمل کی اور رسالپور کے بنیادی پلائنگ میں الیکٹریکل فٹر کے طور پر تعلیمات ہوئے اس دوران انہوں نے دو بار پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں دوسری دفعہ کامیاب ہوئی حاصل کی اور انیس سو بہانے میں پاکستان میلٹری اکیڈمی کا کھول میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو چورانے میں اس وی میں نانٹی لانگ کورس سے گریجویشن مکمل کی ان کی پہلی تعلیماتی ستائیسوے سندھ ریجمنٹ کے ساتھ اکارا میں ہوئی ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک پوجی کی مسکراہت رہتی تھی جس کی وجہ سے شیرہ کے لقب سے مشہور تھے کیپٹن شیخ خان اپنے آفیسرز اور ساتھیوں کے درمیان بھی بہت مشہور تھے جنوری انیس سو اٹھانے میں انہوں نے خود کو لائن آف کانٹرول پر تعلیماتی کے لیے پیش کیا جہاں وہ ستائیسوے سندھ ریجمنٹ کے طرف سے ناظرن لائن انفیرنٹری میں تعلیمات ہوئے کارگل کی جنگ شروع ہونے کے دوران پندرہ جون کو امریکی صدر بل کلنٹن کا وزیریعظم نوہ شریف کو پون آیا اور کہا کہ پوراں کارگل سے پوجے واپس بلوالو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اور نوہ شریف کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا 29 جون بہارتی پوجھ نے دو اہم چوکیاں دوبارہ حاصل کر لے دو جولائی بہارتی پوجھ نے کارگل پر تین حملے کیے چار جولائی بہارتی پوجھ نے گیارہ گھنٹوں کی لڑائی کے بعد علاقہ میں ٹائگر ویلز کا علاقہ واپس لے لیا پانچ جولائی کو بہارت نے داراس کا علاقہ واپس لے لیا وزیریعظم نوہ شریف آنگامی بنیادوں پر ایک مختصر ملاقات کے لیے واشنگٹن میں صدر بل کلنٹن سے ملے نوہ شریف نے اس ملاقات کے بعد کارگل سے پوجھ کو واپس بلوانے کا اعلان کر دیا 29 جون کو پاکستان کے وزیریعظم نے پوجھ کو پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کیا پاک پوجھ نے چیمے سے چار جگہوں کو خالی کیا باقی آج بھی پاک پوجھ کے قبضے میں ہیں جنگ بندی کے آرڈر کے باوجود ٹائگر ویلز کی کمانڈ کیپٹن شرخان کر رہے تھے جس کے پاس کل تیس جوان تھے جنہوں نے ٹائگر ویلز پر پانچ پوسٹ بنائے تھے بہارت نے ٹائگر ویلز کو واپس لینے کیلئے برگیڈیر ایم بی بی ایس باجوا کو ٹاسک دیا جس نے ٹائگر ویلز پر آٹھ ناکام حملے کیے باجوا کے مطابق ان آٹھ حملوں میں اس کے سٹھ جوان حلق ہوئے تھے برگیڈیر باجوا نے ٹائگر ویلز پر قبضہ حاصل کرنے کیلئے مسلسل کوششی جاری کی رکھے آخری حملے کے طور پر برگیڈیر باجوا نے دو برگیڈیر کو پیجا اس حملے میں شیر خان زخمی ہوئے لیکن بہارت کے بقول وہ پھر بھی لڑے تھے اور آخر کار شہید ہو گئے اس حملے میں پاک پوچ کے باقی ستائیس جوان بھی شہید ہوئے بہارت نے پاکستان کی تیس جوانوں کو وحید اپنا دیا جبکہ برگیڈیر باجوا نے کیپٹن شیر خان شہید کی بارڈی کو ٹائگر ہل سے نیچے اتارتے ہوئے دہلی بیج دیا بارڈی کو دہلی بیجتے ہوئے برگیڈیر باجوا نے اپنے جنرل اپیسر کو شیر خان شہید کی بہادری سے آگاہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا خط ساتھ بیج دیا کہ شیر کی بارڈی کے ساتھ یہ خط بھی بیج دیا جائے جس میں ان کی بہادری کے احتراب کے ساتھ شیر خان کے لیے حکومت پاکستان سے اعلیٰ اعزاز کی پرمائش کی تھی بہارت نے سولہ جولائی کو پاکستانی پرچم لپیٹ کرنل شیر خان شہید کی بارڈی عزت کے ساتھ پاکستان کے حوالے کیا پاکستان نے شیر خان شہید کی بہادری پر اس کو نشان حیدر سے نوازا کیپٹن شیر خان کا کورٹ مارشل ہونے کی اطلاعات تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ بندی کے آرڈر کے باوجود کیپٹن شیر خان جنگ کے جاری رکھے ہوئے تھے دوستو یہ تھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی زندگی اور شہادت کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے شکریہ